السلام علیکم جناب آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں کہ جو شاید آپ کو معلوم نہیں ہوں گے کافی سٹوڈنس گرامر پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں اور بور ہو جاتے ہیں گرامر بورنگ سی چیز ہے تو آج ہم کچھ انٹرسٹنگ چیزیں پڑھیں گے تاکہ ہم تھوڑا موڈ چینج ہو جائے اور ہمیں جو انگلیش لرننے کے وہ تھوڑا ایزی ہو جائے یہ جو نمبرز ہوتے ہیں 1,2,3,4,5 ان میں کہیں بھی آپ کو بی نظر نہیں آئے گا سوائے بلین کے آپ 1,2,3 آپ یعنی کاؤنٹ کرتے جائیں تو کہیں بھی بی نہیں ملے گا آپ کو یہاں تک کہ آپ بلین تک پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں پہ بی آئے گا تو اس سے پہلے کہیں بھی لیٹر بی نہیں ہے جی فیکٹ نمبر 2 is the letter q always comes with u q ہمیشہ u کے ساتھ آتا ہے آپ کہیں بھی ایسا انگلیش میں نہیں دیکھیں گے q آرہا اور اس کے بعد u نہیں آرہا ہو یہ ہمیشہ u کے ساتھ آتا ہے for example the word question quick q q بھی ایک ورڈ ہے q لیٹر بھی اور q ورڈ بھی ہے ٹھیک ہے and the next fact is about q yes the word q sounds the same even if the last four letters are removed یہ جو ورڈ کیو ہے اس کے جو لاسٹ وارے فور لیٹرز ہیں اگر آپ ان کو ہٹا بھی دیں ریموو کر دیں پھر بھی یہ کیو ہی رہے گا تو یوں سمجھ لیں کہ یہ سارے لیٹرز جو ہیں وہ سائلنٹ ہیں کیو میں اور دا نیکسٹ فیکٹ ہے سنننم کا کوئی بھی سنننم نہیں ہوتا اچھا آپ کو اگر سنننم کا نہیں بتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سنننم کہتے ہیں ہم معنی لفظ کو یعنی کہ وہ ورڈز جن کا میننگ سیم ہوتا ہے فر ایکزمپل جیسے بگ اور لفظیر یہ دونوں سنننم ہیں انٹیلیجنٹ کا سنننم سمارٹ ہے سمول کا سننم ٹائنی ہے سٹاٹ کا سننم بگون ہے تو یہ سیم ورڈز ہوتا ہے یعنی کہ ان کے میننگ سیم ہوتا ہیں جو ورڈ سنننم ہے اس کا کوئی بھی سنننم نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسا دوسرا ورڈ نہیں ہے جو سنننم کا میننگ دے well the next fact is the most used letter in the alphabet is e English alphabet میں جو سب سے زیادہ letter used ہوتا ہے وہ e ہے and the opposite is like the least used letter in the alphabet is q اور جو سب سے کم used letter ہوتا ہے وہ English alphabet میں q ہے the next fact is the sentence the quick brown fox jumps over the lazy dog uses every letter in the English alphabet یعنی کہ یہ جو sentence the quick brown fox jumps over the lazy dog اس sentence میں alphabet کے سارے letters آ جاتے ہیں ایسے لے کر زیادہ تک سارے letters اس میں موجود ہیں اور جو next fact ہے the longest word without vowel is rhythm اچھا اس میں یعنی کہ جو آپ کوئی بھی word بناتے ہیں تو اس میں vowel ہوتا ہے for example take make dog cat تو یہ سارے words جو بھی آپ بناتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی vowel ہوتا ہے longest word without vowel یہ rhythm ہے اس میں کوئی بھی vowel نہیں ہے fact number nine is a new word is added to dictionary every two hours English language میں ہر دو گھنٹے کے بعد ایک new word add ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو کتنے words معلوم ہیں English بہت بڑی language ہے اور اس میں words add ہوتے رہتے ہیں and the last fact of today's video is the average English speaker knows between twenty thousand and thirty thousand words یعنی کہ ایک جو normal English speaker ہوتا ہے اس کو تقریباً بیس ہزار سے تیس ہزار words معلوم ہوتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ use کر رہے ہوتے ہیں اتنے words کو that means کہ وہ understand کر لیتے ہیں words کو that means کہ بیس ہزار سے تیس ہزار words ان کو پتا ہوتے ہیں yes that's all for today's video اللہ حافظ